اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کلمبیا کی میں آپ کو تمام انفرمیشن دوں گا اس ویڈیو میں ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھتے رہیں کلمبیا کی جو عبادی ہے وہ تقریباً 51 ملین ہے زبان اس کی سپینش ہے کلمبیا کے کیپیٹل کا نام بگوٹا ہے بگوٹا اور کلمبیا اپنے بارڈر شیئر پانچ کنٹریز کے ساتھ اس سے پہلے برازیل پھر پانما پھر ایکوارڈور پیرو اور وینزویلا سب سے زیادہ جو اس کا بارڈر شیئر ہوتا ہے وہ برازیل کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد ایکوارڈور اور پانما کے ساتھ کلمبیا میں دو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فیمس ہیں ایک ہے ان کی لڑکی اس کا نام ہے شکیرہ شکیرہ ایک سنگر ہے اور ایک ورلڈ کپ پہ اس نے گانا بھی گایا تھا وقا وقا شکیرہ بہت فیمس ہے دوسرا ہے پابلو اسکوبار پابلو اسکوبار کا پوری دنیا میں نام ہے ڈرگز کی دنیا کا بادشاہ ہے یہ پوری دنیا میں پابلو کا نام ہے پابلو اسکوبار اس کا نام تھا کلمبیا کی جو امبیسیز ہیں وہ ایشیا میں میں آپ کو بتا دوں انڈیا میں ہے انڈونیشیا، تھائیلینڈ، جپان، کوریا، ترکی، مصر، سنگاپور اور فلپائن میں پاکستان میں کلمبیا کی امبیسی نہیں ہے پاکستان کے علاوہ انڈیا، انڈونیشیا، ترکی، ایجیبٹ کافی ملکوں میں ہے لیکن پاکستان میں کلمبیا کی امبیسی موجود نہیں ہے کلمبیا کا سٹیکر ویزا بھی ہے اور ای ویزا بھی ہے ای ویزا جس طرح باقو کا ہے یا دبائی کا ہے اس کا ای ویزا بھی ہے اور سٹیکر ویزا بھی ہے سٹیکر ویزا میں تصویر ہوتی ہے جیسے برازیل اور چلی کا سٹیکر ویزا ہوتا ہے اگر کولمبیا کے پاسپورٹ کی بات کریں تو اس کا جو پاسپورٹ ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس پہ 131 131 کانٹریز میں یہ لوگ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں اس میں نیوزیلنڈ ہے کوریا ہے ساؤتھ کوریا یورپ ہے یوکے ہے سارا ساؤتھ امریکہ نورتھ امریکہ میں یہ جا سکتے ہیں بغیر ویزے کے صرف امریکہ اور کینیڈا کا انہیں ویزا چاہیے بہت سٹرونگ پاسپورٹ ہے کولمبیا میں جا کے آپ لوگ جوب نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہاں بہت کم سیلری ہے جوب کر سکتے ہیں لیکن سیلری بہت کام ہے جتنے بھی یہ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں جوب کا اتنا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ سیلری بہت زیادہ کام ہے لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ ویزر ویزے پر جا کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں کوئی ریسٹرونٹ بنا لیں کوئی پیزا شوپ بنا لیں کچھ بھی کر لیں آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں سب سے زیادہ جو کام ہے ساؤتھ امریکن کنٹریز میں فوڈ ٹرک کا ہے دو چیزیں یہاں پہ تھوڑی سی مشکل ہیں سب سے پہلے لینگوی جا یہ لوگ انگلیس نہیں بولتے اگر آپ کو لینگوی جا جائے چھ مہینے یا ایک سال میں تو آپ لوگ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اپنا کاروبار کریں کیونکہ آپ کو سعودیہ دبائی کی طرح اپنا کاروبار کرنے کے لیے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ خود بھی جا کے کاروبار کر سکتے ہیں تو فوڈ ٹرک کا بہت اچھا بزنس ہے کوشش کریں سپینش زبان سیکھیں چلی اور ارجنٹینہ سے لے کے میکسی کو تک جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں سارے سپینش بولتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یورپ میں سپین جائے تو سپین کے لینگویج بھی سپینش ہے اور جو سپین والی سپینش ہے وہی ان کنٹریز کی سپینش لینگویج ہے کیونکہ جو سپین کے لوگ تھے انہوں نے ہی آکے ملکوں پر قبضہ کیا تھا اسی لیے یہ جو پندرہ اٹھارہ کنٹریز ہیں ان سب میں سپینش لینگویج ہی بولی جاتی ہے اس کا جو ویزا ہے آسانی سے مل جاتا ہے الیکٹرونک ویزا بھی اور سٹیکر ویزا بھی اگر آپ کو مزید کوئی انفرمیشن چاہیے کولمبیا کے بارے میں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نمبر ہوگا آپ فون یا میسیج کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں لیکن پلیز فون یا میسیج کر کے ویٹ کیا کریں جب بھی ٹائم ہوگا آپ سے ضرور بات کی جائے گی جب بھی ٹائم ملے گا تو ویٹ ضرور کیا کریں کیونکہ بہت زیادہ لوگ سارا دن میسیج وغیرہ کرتے ہیں تو ہر ایک سے بات کرنا ممکن نہیں تو میسیج کر کے جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں برازیل کے بارے میں ساؤتھ امریکہ کے بارے میں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں کوہش کریں وائس میسیج کر دیں دیٹیل کے ساتھ وائس میسیج کر دیں تو سن کے آپ کو رپلائے کیا جائے گا تینکیو بیری مچ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں جناب کالک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لجازت دیجئے خدا حافظ